اب اس وقت کی ایک بڑی خبر اب سے تھوڑی دیر کے بعد گورخپر میں مکھی منتری یوگی آدھتنات ڈور ٹوڈور کیمپین شروع کرنے والے ہیں کل ہی انہوں نے گورخپر صدر سیٹ سے اپنا پرچہ داخل کیا تھا اور اب سے تھوڑی ہی دیر بعد ان کا جن سمپر کا بھیان شروع ہونے والا ہے مکھی منتری یوگی آدھتنات کا چناف کیمپین کئی دنوں سے چڑھ رہا ہے لیکن آج وہ خود کے لیے ڈور ٹوڈور کیمپین کریں گے گورخپر سے وہ ویفٹن یوپی کے دورے پر نکل جائیں گے اکھلے شیادہ و جین چودری بھی آج مطرہ سے لے کر نویٹا تک ایکشن میں نظر آئیں گے یہ دونوں پچھلے چار دنوں سے ویفٹن یوپی میں ایکشن میں ہیں اور یوگی سرکار پر لگاتار حملے بول رہے ہیں آج پریانکہ گاندھی کا بھی چناف کیمپین ہے پریانکہ علیگر میں پارچی امیدواروں کے سمرتن میں چناف پرچار کریں گی اب سب سے پہلے بات مکھی منتری یوگی عادتنات کی کرتے ہیں یوگی عادتنات آج گورخپر کے اپنے چناف شیطر میں ڈور ٹوڈور کیمپین کریں گے اس کے بعد مہدیپر گرودوارے میں ان کا سکھ سماج کے ساتھ سمباد ہے گورخپر سے وہ شاملی آئیں گے جہاں ووٹر کے ساتھ ان کا سمباد ہوگا شاملی سے پھر مظفر نگر کی طرف آگے پڑ جائیں گے وہاں بھی سی ایم یوگی متداتاؤں کے ساتھ سمباد کریں گے ادھر گورخپر میں ڈور ٹوڈور کیمپین سے پہلے یوگی عادتنات نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کر اخلیش عادف پر حملہ بولا ہے سی ایم یوگی نے اپنی اور اخلیش سرکار کے بیچ کا فرق بتایا ہے اور لکھا ہے کہ پانچ سال پہلے کے مظفر نگر میں نہ بیٹی سرکشت تھی نہ ماتاؤں کا سممان تھا دنگوں کی آگ تھی اور کرسیوں کا کفن تھا تشتی کرن کے نیتی اور پلائن کا درد بھی تھا لیکن آج کے مظفر نگر میں ویاباری سرکشت ہیں بیٹیاں سشکت ہیں سمرد گناہ کے سان ہیں ہر طرف شانتی اور سہارت کے ساتھ یہ سشاسن ہیں تو بار بار لائن آرڈر کے مدے پر اس چرچہ کو اس چناف کو لانے کا پریاس یوگی عادتنات اور پی جی پی کے تمام نیتہ کر رہے ہیں مظفر نگر کی بات ہو کہرانہ کی بات ہو بتائیوں کی گھٹنا ہو ان گھٹناوں کو بار بار یاد دلائے جا رہا ہے جسے کی جنتہ کو یاد رہے کہ پہلے شاسن میں کیا ہوتا تھا اور اب شاسن میں کیا ہوتا ہے ادھر یوپی چناف کو لے کر سری ایم یوگی نے بڑا دعویٰ بھی کر دیا یوگی عادتنات نے کہا کہ پہلے فیس کے چناف میں بی جی پی کو تین چوتھائی سیٹے ملیں گی فرسٹ فیج کے ایلیکسن کی اس کو دیکھ لیجیے میرا عنوان ہے کہ جو ستاونٹھاون سیٹوں پر چنا ہو رہے ہیں فرسٹ فیج میں اس میں سے بی جی پی تین چوتھائی سیٹے جیتے گی اس میں کوئی سندے اب ہونا نیچے چناو کھڑا ہو چکا ہے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سرکسہ کے اس بہتر باتاورن نے جس نے مافیا پرورتی کے تکتوں کی کمر توڑی بے سوار اپنا دی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی سرکار ہے کہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے آج آپ نے ان سب کو گگیاتے میں دیکھا ہوگا یہ جو پرورتن دکھا ہے اس پرورتن کا لاکھ بہت سوست دیکھنے کو ملنا ہے اور اسی لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پرورتن کسان کے لئے نوزوان کے لئے یوہ کے لئے مہلاؤں کی سرکسہ کے لئے آستہ کا سممان کرنے کے لئے پہلے ہی سبھائی موتسو کے نام پر پردیس کا خجانہ لٹھائے جاتا تھا آج جنتہ جناردن کے سیوگ سے اتر پردیس کی برانٹنگ ہوتی ہے تاپ جب اتر پردیس کا ستھاپنا دیوست منائے جاتا ہے اور اتر پردیس کے یوہوں کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ویجن ڈوکومنٹ کے ساتھ لوگ کلیان سنکل پتر کے ساتھ چھے تاریخ کو پردیس کی جنتہ کے سامنے ساری چیزوں کو سپسٹ رکھے گے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ڈبل انجن کی سرکار نے سرکسہ کے لئے آستہ کا سممان کرنے کے لئے گریب کلیان یوشناؤں کے مادہم سے ہر گریب کے اتھان کے لئے ہر نوجوان کے روجگار کے لئے اور ہر کسان کی خسالی کے لئے جو کارے کیے ہیں اس یاترہ کو اور تیبر گتی سے آگے بڑھانے کے لئے پوری پرتبطہ کے ساتھ کارے کرے گی اب ہمارے فہیوگی پاون نارا اس وقت گورکپور میں ہی موجود ہیں اور آج ڈور ٹو ڈور کیمپین کا پورا پروگرام ہے تو پاون فر آپ جانکاری دے درشکوں کو کتنے دیر میں ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع ہوگا اور وہاں پر ماحول کیا ہے جی مناخشی آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کے شروعات ہو چکی ہے گوپال مندر میں یوگی آدیتنات پہنچ چکے ہیں اور یہاں جی شری نام کے ناروں کے بیچ پہنچے ہیں بڑی سنکھیا میں مہلائیں ان کا پھول مالاؤں کے ساتھ سواغت کر رہی ہیں یہ کاریکرام مندر میں رکھا گیا ہے پہلا دن کا کاریکرام ہے جہاں یوگی آدیتنات آئے ہیں اور پھولوں کی برسات کے ساتھ مکھے منتری یہاں اندر آئے ہیں یہ ان کا آج گورکپور میں تیسرا دن ہے نامانکن داخل کرنے سے پہلے گورکپور پہنچ گئے اور آج دن کی شروعات یہاں جن سمپرک کے ساتھ کر رہے ہیں چھوٹی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیش دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں یہ ان کا یہاں سمواد کرنے کا طریقہ ہے اور ان کو دیکھ کر سبھی آسپاس جھوم گئے ہیں نزدیک جانا چاہتے ہیں تصویریں کھچوانا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یوگی آدیتنات نے کل لامانکن داخل کیا تھا اس کے بعد بھی دو پربودورگ کے سمیلنوں کو سمبودھت کیا تھا اور آج یہاں مندر میں بھی ایک گروپ ہے جس کو یوگی آدیتنات ابھی سمبودھت کرنے والے ہیں تو یہاں جن سمپرک کا تیسرا دن ہے آج دن کی شروعات میں صبح گورکپور میں ہے اس کے بعد سیدھے پشمی اترپردیش یوگی آدیتنات پہنچیں گے جہاں شاملی اور مجفر نگر میں انہیں چناؤی کارکرموں میں حصہ لینا ہے تو دن کی شروعات جن سمپرک کے ساتھ ہو چکی ہے یوگی آدیتنات یہاں بیٹھے ہیں سکھ سمودھائے کے لوگ یہاں ہیں جن کے ساتھ ان کا سمواد ہونا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سکھ سمودھائے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں باقی پربودھ جن ہیں جن کے ساتھ یوگی آدیتنات کو باچیت کرنی ہے خود گورکپور سے سانسد یہاں موجود ہے اور سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں روی کشن بھی نظر آ رہے ہیں گورکپور سے وہ سانسد بھی ہیں اگر پوان اب سمبھو ہو تو ذرا وہاں تک پہنچئے ابھی مکھے منتری آ گئے ہیں تو گورکپور کے سانسد تو شاید ابھی بات نہیں کریں گے لیکن وہ یوگی جی ابھی مندر میں درشن کر رہے ہیں تو ایک بار کوشش کی جا سکتی ہے روی کشن جی ہمارے ساتھ ہے روی کشن جی یوگی جی نے آج اپنے دوسرے یہاں نامانکن کے بعد دوسرے دن کی شروعات جن سمپرک کے ساتھ کی ہے کس طرح کی تصویر نظر آ رہی آپ نے لوگوں سے بھاڑ دے جنتہ پارڈی کی یہی پہشان ہے کہ ایک پرتیاشی کی روپ میں اتنے بڑے دیمکرسی میں اتنے بڑے صوبے کی مکھے منتری بھی آتے ہیں اور جنتہ کو دنباہ دیتے ہیں کیونکہ پانچ بار انہوں نے چیتایا ہے اور انہوں نے خلی آسیروات دینے آئے اور جنتہ تو بولی یہی ان کا پریم ہے جس کے وجہ سے بچہ بچہ گھورکپور کا یوگی آدیتینات اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے پانچ بار سے سانسد رہے ہیں کہیں ہیں کہ جنتہ کے ساتھ سیدھا سمواد ہے یہی وجہ ہے کہ پانچ بار سانسد رہے ہیں اور اب یہاں مندر میں سب سے پہلے گوپال مندر میں یہاں درشن کیے ہیں رادہ اور گوپال کی تصویر کے سامنے جا کر نمن کر رہے ہیں یوگی آدیتنات اور اس کے بعد یہ جنت سمواد کارکرم یہاں شروع ہوگا مناکشی بلکل یہ تصویریں گوڑکپور سے لائے ہمارے سمواد آتا پاون نارا درشن کو تک پہنچا رہے ہیں اچھا یہ اپنے آپ میں بہت وشیش ہے کہ جو ہندو سمودائے ہیں ان کے بیچ میں تو یوگی آدیتنات لگاتا لوگ پر یہ رہی ہی ہیں پانچ بار کی یہاں سے سانسد ہیں تو اس میں کوئی دورائے نہیں پاون لیکن سکھ سمودائے کے بیچ میں بھی ان کی اپنی ایک پہنچ ہے اور یہی وجہ ہے بات کریں تو گوڑکپور میں کم سے کم آپ سیگمنٹیشن نہیں کر سکتے کہ ہندو سمودائے سکھ سمودائے مسلم سمودائے گوڑکپور جہاں مٹھ ہے اس کے سامنے جو دکانے ہیں وہ سبھی مسلم سمودائے کی ہیں اور ان کا بھی سمرتن یوگی آدیتنات کو ملتا ہے تو گوڑکپور میں شاید اس نظریے سے نہیں لیکن ہاں کچھ لوگوں سے بات ضرور کر لیتے ہیں سر یوگی جی آگئے ہیں کیا تصویر نظر آ رہی آپ کو پورا اتر پدیش بھگوامے ہو گیا ہے بھگوامے ہو گیا ہے تو اب یوگی جی شاید سمواد نہیں کر رہے ہیں آگے شاید سمواد نہیں کر رہے ہیں تو سب کا دھیان ابھی یوگی جی کی طرف ہے کہ یوگی جی کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں حالانکہ پرسی لگی ہے اور یوگی جی بیٹ گئے ہیں تو اب دیکھنا ہوا یوگی جی یہاں کیا سموادھن کرتے ہیں آہ 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 آہ